اسلام علیکم ویلکم میرے یوٹیوب چینل میں بہت اچھا ہوں گے میں بھی اچھی ہوں میں ریڈی ہو گئی ہوں ڈینر پہ جانے کے لیے تو فیملی ڈینر کرنے ہم لوگ جا رہے ہیں بیچ میں بہت تیز آگئی بارش تو چلیے پہنچ کے بات کرتے ہیں تو میں آگئی ہوں الریان رسٹورین جو واشی کا بہت ہی فیمر رسٹورین اور یہاں پہ میری جی جو این بھانجی پہلے ہی سے آگئے تو ہم لوگا تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آنے میں یہاں پہ ہم لوگا سیٹ لے کے ویٹ کر رہے تھے تو میری بھانجی مجھ سے پہنچ ہی دیتا لیٹ کیوں آئی اب کیا بتا ہے بھئی بارش ہونے لگی تھی بیچ میں تو بس ہم لوگ اسے سائٹ کر رہے تھے کی کیا کھانا ہے یہ ڈیسائٹ ہو رہا تھا کہ میں نے جو نام سنے کی ڈش کی نام تھے فنی فنی تھے ایک تھا ممتاز بیگم ٹھیکن بہت ہی فنی لگ رہا تھا نام ہی سن کے مجھے تو میرے جو کہتے ہیں یہاں کا ممتاز چکن کھانا تو بہت اس کی ہوتا ہے ایک تنبلا کر کے کچھ ایک چکن ٹکا مندی ایسی تھا وہ تین ڈش ہم لوگوں نے آرڈر کی تھی لائن سے کر کے آئی اور آپ خوبصورت سے رسٹورین دیکھ سکتے ہیں کتا پیارا اور میں زیادہ ایسا شوٹ نہیں کر پا رہی تھی بہت سب کھانا کھا رہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ سوچے کیوں یہ شوٹ کر رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جھومر عمر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتا خوبصورت سا ہی سٹورین دیکھ سکتے ہیں اگر پرائیس کی بات کریں تو بہت زیادہ ہائی نہیں تھا مجھے میکسیمنٹوں کا جو خرچہ ہوا میں ملاسٹ میں بتاؤں گے کتنا لگا تو بجٹ میں تھا آپ اتنا زیادہ سوچ کے آگے تو یہ نہیں ہے تو کم ریٹ والا تک یہ چیز نہیں تھی کیا کٹوں لگاتے تو بس اور جو میرا آرڈر آنا سٹارڈ ہوئے تو یہ پہلا فرسٹ نمبر پہ یہ مسالہ پاپڑ بولا جاتا ہے وہاں پہ ہی آتا ہے ایک ہم لوگ کے آتا ہے نورمل پاپڑ بات یہ مسالہ پاپڑ بن گیا جاتا ہے جس اس میں پیاز ٹماٹر سے یہ سب ڈال کے دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ نے وہ پہلے کھایا یہاں پہ ٹرائی کیا تو چلیے کھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آیا ممتاز بیگم جو سزلڑ کی سٹائل سے آیا تھا اور یہاں پہ جیسے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ریسٹورین ہے راجہ سٹائل میں تو تو وہیسے یہ آیا بھی سر بھی ویسے ہی ہو رہا تھا وہاں پہ ڈریس کوٹ جو بھی پہنے تھے ویٹر بھائی سب لوگ تو ان لوگ بھی ویسے یہ مہاراجوں کے طرح پہنے تھے تو یہ چیز مجھے اچھی لگے کہ چلو ملک اچھی جگہ ہے تو یہ مجھے ٹیسٹ میں چکھنا تھا مجھے ہسی بھی آ رہی تھی کہ کچھ زیادہ جیسے فوڈ لاؤگر میں بن گئی ہوں میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں اس کو تو جو میں نے یہ سے پہلی بائٹ لی ہے یہ واقعی بہت ٹیسٹ میں اچھا تھا اس کا فلیور بوٹی پورے پورے فلیور گئے بہتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتی کہ اپری مسائلہ لگا اندر فلیور نہیں بہت ہی اچھا فلیور تھا بہت ہی سافت تھا مطلب مطلب میں نے چکن اتنا کھایا بہت یہ بہت زیادہ سافت تھا مجھے بہت اچھا لگا تو بس میں نے اس کو انجوائی کرتے ہو کھایا تو چلی آپ بھی انجوائی کریں موسیقی 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 تو سکنڈ جو سز لڑتا ہم لوگ کا یہ ملائی میں تو ملائی بولوں گے پٹ اس کا نام استنبلا چکن تھا آئے تھی یہ نام تھا بٹ میں اس کو ملائی چکن ہی بولوں گی بہت یہ بھی بہت ٹیسٹی تھا بہت ہی یہ پیور ملائی کا تھا مطلب جو دودھ کی ملائی پیور والی ہوتی ہے والا تھا تو اس کو بھی جب میں نے اس کو بھی ٹیسٹ کیا تو یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت ہاں اس میں تھوڑا سا ایک چیس نے کمی لگی وہ مجھے لگی ہو سکتا آپ لوگ ٹرائے کرو تو نہ لگے بڑ مجھے ہی بس تھوڑا سا نمک کی کمی لگی یہاں پہ تو بس مگر اس کو میں نے اس کو چٹنی کی سہارے کھایا یہ بھی انجوائی کر کے تو چلی کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں جی جو ہسا رہے تھے کہہ رہے تھے تم نے پہلے ڈش میں جو کھایا ہے تمہیں پتہ تم نے ممتاز کھا لیا تمہیں ہس رہی تھی یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے تھے یہ تھا جو چکن ٹک کا مندی یہ جو دو طرح کے اس میں رائز ہوتے ہیں یہ ایک اراد سے چٹنی لاتے ہیں یہاں پہ چکن روز پڑھا تھے انڈا تھا سارے فلیور اس میں ایک ساتھ یہ ڈالے ہوئے تھے تو یہاں پہ انہوں نے مجھے پہلے لکپیس دی جو کی میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں ہے بہت میں نے کھایا نہیں ہے اب تو آپ یقین کر لو کہ جب فوٹو ویڈیو میں دیکھنا تو آپ کو لگے گا کتنا کھاتی ہے بہت ایسا نہیں ہے یہ سے میں نے ویڈیو کے لیے لیا تھا میں نہیں کھائی تھی اور یہاں پہ جو یہ چاوال یالہ تھا یہ یلو سے ہٹ کے وائٹ بولنگ اس کو جب آپ کے لیے لگے تھا اس کا فلیور علاق تھا اس کا فلیور علاق تھا دونوں کھانے میں بہنے ہیں اور ایک کا مسامہ علاق تھا تو اس کو بھی ہم نے اگر ہم نے اس کیا کیا تھا گا تو اس میں اگر میں بات کروں تو مجھے جو اچھا لگا یہ وائٹ والا اچھا لگا کہ اس میں فلیور میں مطلب نماغ میرچہ بیلنس تھا اور جو دوسرا والا تھا جیلو میں وہ شاید کی اکھنی سے پکا ہوا تھا تو اس میں اتنا فلایور نہیں تھا مطبع تیا لیتا تو مجھے بس وائٹ والا زیادہ اچھا لگا اور جو یقنی سے بناتا ہے اس میں تھوڑا نمہ کھرچہ کم تھا تو اتنا اچھا مجھے نہیں لگا تو میں یہاں پر نیبو گو ڈال کے کھا رہتی تو چلیے اس کو بھی انجوائی کرتے ہیں موسیقی موسیقی الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے کھانا فینش کر لیا بہت ہی اچھے طریقے سے اینڈ آیا اس کے بعد لاز میں نیبو پانی کنکنہ ہانڈ واش کے لئے کھاناکھ پیچھتا ہی نیبو ماس کے لئے ڈال سوریٹریش میں کے پاس آیا کارمیل کسٹر یہ بہت دیکھنے میں ٹیم ٹیم بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس کے بارے آیا کنافا یہ بہت ہی فیمیس دیشتی نیتے میں کنافا سب سے فرس نمبر پر تھا تو میں نے یہاں پہ ٹرائی کیا ہے یہ کسٹر تو میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے اچھا لگا ملکہ ٹیسٹ وائس گوٹ مجھے پسند آیا جبکہ میں اوزی زیادہ میں اور مٹھا نہیں کھا پاتی تو بس ایک دو بائٹ لیا اس کی بھی میں نے تو میں نے کہا چلو کنافا بھی ٹرائی کیا ج ہے تو پہلی چیز تو کنافا مجھے سیوائی کا لگ رہا تھا بڑ وہ سب کچھ سیوائی کا نہیں تھا پیور مجھے لگا سیوائی اندر بٹھی ہے سیوائی نہیں تھی میرے جیجو سے پوچھا کی کیا ہے تو انہوں نے کہا گیس کرو تو میں نے گیس کیا ہے میں نے لگا برٹ کا بنا ہوا ہے برٹ کا بھی نہیں بنا ہوا تھا میں نے بہت کوشش کی میں نے کہا سو جی تو کہ نہیں سو جی کا بھی نہیں ہے اس کے اماد انہوں نے لازم میں بتایا یہ چیز سے بنایا تو چیز میں نہیں کھاتی جلی اب مجھے نقصان کر ج تو اس لئے میں چیز کرتی ہوں بگا پتا چلا ہے مجھے ٹیسٹ بہت اچھا تھا میں نے فوراں رکھ دیا بھئیہ کیونکہ مجھے چیز نقصان دے کرتی تو میں نے رکھ دیا مجھے ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو بس آج کی ڈینر بس اتنا ہی گزرا اور بہت مستی کے ساتھ مزا آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورہ سٹورین ہے ان کا علم ویڈیان تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تک تک کے لئے بابا اور اللہ ح مجھے ٹیسٹ